السلام علیکم ہمارا آج کا ٹوپیک ہے قرآن قرآن کی متعدد نام ہیں جن میں قرآن الحمید قرآن المجید اور قرآن الكریم سر فیرس ہیں قرآن دنیا کی وہ وحد کتاب ہیں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ میں مرائز کی جاتی ہے قرآن الكریم کے بارے میں اشارت باری تعالی ہے آپ نے سورة الكمر کی آیت مبارکہ کی تلاوہ سنی اشارت باری تعالی ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے قرآن الكریم وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے بری نوک کے لیے سمجھنا اور سمجھانا نہائیت آسان کر دیا ہے لہذا پہیسیت ایک مسلمان ہم پر یہ فرد ہے اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور غبہ رسول رکھتے ہیں تو ہم اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں اور اس کے معنی و مقہوم کو اپنے معاشرے میں عام کر دیں نہ صرف اپنے معاشرے میں عام کریں بلکہ پوری دنیا کے ہر کونے میں اسے پھلا دیں کیونکہ یہ وہ کتابیں جو ہمارے آخر زیمان بیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحیثیت ایک نبی کے نازل ہوئے اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کے دنیاوی اور پخر بھی بہت سے فائدے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں ہو گوتا زن قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا اللہ کرے تجھ کو عطا جدت پہ کردار سو آئی ہوگ کہ آپ قرآن کو خود بھی سمجھیں گے اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے اور اسے پورے عالم کے اندر تلانے کا ذریعہ بنیں گے ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت قرآن اللہ آرائین فٹو کے ساتھ یوٹیوب سوشل میڈیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹ ضرور دیجئے یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بہ آسانی آپ تک کونس سکے بہ آسانی آپ تک کونس سبسکرائب کیجئے بہ آسانی آپ تک کونس سبسکرائب کیجئے